ایک خواب حقیقت میں بدل جائے گا اور اے آئی ایم آئیم کنگ میکر بنے گی ایم آئیم کی سرکار بنے گی اور امتیاز جلیل صاحب مہاراشر کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ مہاراشر کے اگلے سیم مہاراشر کے اگلے مکہ منتری امتیاز جلیل صاحب بنے تو بلکل بن سکتے ہیں چیہاں پیارے عزیز دوستوں اگر آپ لوگ چاہیں اگر مہاراشر کے مسلمان چاہیں تو جناب امتیاز جلیل صاحب مہاراشر کے اگلے سیم اگلے مکہ منتری بن سکتے ہیں کیسے بن سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ حضرات کو ہم مکمل تفصیلات کے ساتھ پوری جانکاری دکھانے والے ہیں پیارے عزیز دوستوں مہاراشر میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکے پر دھوکہ ہو رہا ہے لیکن مہاراشر کے مسلمان اب بھی دری بچھانے میں مشغول ہیں کرسیاں لگانے پر مشغول ہیں اس طریقے سے مسلمانوں کے بوٹوں سے پارٹیاں کنگ میکر بن رہی ہیں اور مسلمانوں کے بوٹوں سے لوگ سیم بن رہے ہیں مکہ منتری بن رہے ہیں اور بعد میں مسلمانوں کو بے وکوب بنا دیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ دھوکے پر دھوکہ ہو رہا ہے اگر آپ نے آج اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ بہت ساری انفومیشن مس کر دیں گے جو انفومیشن آپ کو ضروری حاصل کرنا چاہیے اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے جی ہاں پیارے عزیز دوستوں اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو مہاراشتر کا پورا کھیل سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے بوٹوں سے اور پارٹیاں کنگ میکر بن رہی ہیں سیم بن رہی ہیں مکہ منتری بن رہی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکے پر دھوکہ ہو رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں مہاراشتر کا کھیل سمجھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے دھوکے پر دھوکہ ہو رہا ہے اور مسلمان کس طریقے سے اپنا سیم بنا سکتے ہیں جی ہاں مہاراشتر میں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کا سیم بنا سکتے ہیں مکہ منتری کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل پتا چل جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ ہرگز ہرگز مس مت کرنا اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں ہم ایسی ہی اچھے اور سچے پیغام آپ تک لاتے رہے ہیں تو کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکے پر دھوکہ ہو رہا ہے کس طریقے سے مسلمان امتیاز جلیل صاحب کو سیم بنا سکتے ہیں مکہ منتری بنا سکتے ہیں چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مہاراش بیدانسہ الیکشن دوہتر چوبیس میں کیا مہاراش کا مسلمان اپنی غلطی دہرانے والا ہے یا پھر ایک بار پھر سے انسی پی اور کانگریس اور شیف سینہ سے دھوکہ کھانے والا ہے یا مہاراش کا مسلمان ہوش کا ناخن چبا کر اے آئے ایم آئیم کو کنگ میکر بنا کر اوائیسی جی کی سرکار بنانے والا ہے کون جیتے گا مہاراش کا الیکشن کون ہوگا مہاراش کا اگلا مکہ منتری سروے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس ویڈیو میں مہاراش کے مسلمانوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے تو ویڈیو کو انتہ تک دیکھئے گا اس سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد افزنساری اور آپ دیکھ رہے ہیں The Particle مہاراش ویڈان سب الیکشن دوہزار چوبیس کے ڈیٹ سامنے آ چکے ہیں 20 نومیمبر دوہزار چوبیس کو مہاراش کے 288 ویڈان سب کے سیٹوں پر ایک ہی چرنڈ میں مددان ہو گیا اور تین دن بعد 23 نومیمبر دوہزار چوبیس کو اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا مہاراش مکل 288 ویڈان سب کے سیٹے ہیں جو بھی پارٹی اور اسی کا سی ایم بنے گا پورے مہاراش میں مسلمانوں کے بعدی 11.54 فیصدی لگ بھگ دیڑ کروڑ ہے اور کل 288 ویڈان سب کے سیٹوں میں سے 38 ویڈان سب کے سیٹے ایسی ہے جہاں پر مسلمان کسی بھی پارٹی کو کسی بھی گڑھ بندن کو ایک طرفہ ووٹ کرے تو وہ 38 ویڈان سب کے سیٹے جیت سکتی ہے لیکن آج تک کبھی مہاراش میں 38 ویڈھائک نہیں جیتے لیکن مسلمانوں کو ہوتی ہے جب مہاراش کے 2019 ویڈان سب کے چناؤں کے پرنامہ آتے ہیں تب جس شفصینہ اور بی جی پی کو روکنے کے لیے مسلمان کانگریس اور انسی پی کو ووٹ کر رہا تھا وہی کانگریس اور انسی پی ریزلٹ آنے کے بعد مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ دیتی ہے 2019 کے نتیجوں پر اگر آپ بھیان دوگے تو بی جی پی 105 سٹے جیتی ہے شفصینہ 56 سٹے جیتی ہے 44 کانگریس 54 انسی پی 13 نردلیت 16 انیہ اور دو سٹے ایمائم جیتی ہے سیدھے سے تو شفصینہ اور بی جی پی کی ہی سرکار بندی تھی کیونکہ دونوں بابری مجید توڑنے کا شرے لے رہے تھے لیکن اندر کے مدیویٹ کچھ آپسی اُلجھن کے وجہ سے شفصینہ بی جی پی کو چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھی تب ہی خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ سے 54 سیڈ جتنے والی انسی پی پارٹی کے نیتا اجیت پوار راتو رات بی جی پی نیتا دیویندر فڈنویس کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کی یوجنا بناتے ہیں گورنر سے مل کر لیٹر دیتے ہیں اور اپنے 44 ودھائیقوں کا سمرتن کا اعلان کرتے ہیں جس سے انسی پی اور بی جی پی مل کر سرکار کھڑی کر دیتی ہے لیکن آگلے ہی دن یہ سرکار گر جاتی ہے اور مسلمانوں کو دوسرا دھوکہ پھر کانگریس دیتی ہے 28 نومبر 2019 کو جس کانگریس نے اور جس انسی پی نے شیف سینہ اور بی جی پی کو ہرانے کے لیے مسلمانوں کا ووٹ لیا تھا اس انسی پی اور کانگریس نے اپنا سمرتن اسی شیف سینہ کو دیا جس نے بابری مجید توڑنے کا شرے لیا اور آخر کار 28 نومبر 2019 کو ادھر فٹھاگرے کانگریس اور انسی پی کے سمرتن سے سرکار بناتے ہیں اور وہ خود سی ایم بنتے ہیں یعنی مہاراش کے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھوکہ ملتا ہے جس شیف سینہ کو ہرانے کے لیے وہ بیچارہ انسی پی کانگریس کو ووٹ کر رہا تھا وہی کانگریس اور انسی پی شیف سینہ کی سرکار بنوا دیتا ہے پھر یہ سرکار ڈھائی سال سے زیادہ نہیں چلتی ہے ڈھائی سال بعد شیف سینہ کے ساتھ بھی غداری ہو جاتی ہے ایک اناچ شنڈے جو کہ شیف سینہ کے ورشت نیتا تھے وہ شیف سینہ سے انچالیس ویدھائی کو توڑ دیتے ہیں اور بیجی پی کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر انتیس جن دوہزار بائیس میں ادھر فٹھاکرے کو ریزائن کرنا پڑتا ہے اور بھارتی جنڈہ پارٹی اور شیف سینہ کے سرکار بنتی ہے اور انچالیس سیٹوں کے سمرتن سے ایک اناچ شنڈے کینگ میکر بن کر مہراشر میں سرکار بنا لیتے ہیں پھر چار جولائے دوہزار تیس کو مسلمان کو تیسرا بہت بڑا دھوکہ ملتا ہے جو انسی پی مسلمانوں کے ووٹوں کی وجہ سے چوون سیٹے جیتی تھی وہ انسی پی اس کے ایک چالیس ویدھائی اجید پوار کے ساتھ مل کر بیجی پی میں شامل ہو جاتے ہیں بیجی پی کی سرکار کانگریس نے دیا شیف سینہ کی کبھی سرکار بنائیں کبھی بیجی پی کے سرکار بنائیں مسلمانوں کے فیلنگ کے ساتھ کھلوال پانچ سال تک چلتا رہا لیکن اے آئی ایم آئی ایم جس کو مسلمانوں نے صرف وہ دو ویدھائی دیئے وہ ایم آئی ایم اب تک نہ شیف سینہ کے ساتھ گئی نہ بیجی پی کے ساتھ گئی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ نیائے کرتی رہی اور ان کے ووٹوں کی حفاظت کرتی رہی اس بار کیا الگ ہے اس بار الگ یہ ہے کہ ایک آکڑے سامنے آئے ہیں ایک سروے سامنے آیا ہے جس سروے کا جسے میٹرائز نے کیا ہے اس سروے کا کارڈنگ کوئی بہومت سے سرکار نہیں بنا رہا ہے مہاراش کے 288 ویدان سبق کے سیٹوں میں سے بیجی پی پنچانوے میں سے ایک سو پنچانوے اور ایک سو پاچ سیٹے جیت رہی ہے شف سینا جو کہ شنڈے گوڑ کا ہے وہ 19 سے 24 سیٹے جیت رہا ہے اور اجید پوار کی انسی پی 7 سے 12 سیٹے جیت رہی ہے تو تینوں کو اگر ایک ساتھ آپ ملا لوگے تو 145 سیٹے نہیں ہوتی ہے پھر انڈیا یعنی مہا گڑ بندن میں سے کانگریس 42 سے 47 سیٹے جیت رہی ہے شف سینا 26 سے 31 سیٹے جیت رہی ہے اور شرط پوار جو انسی پی پارٹی ہے وہ 23 سے 28 سیٹے جیت رہی ہے ظاہر ہے کہ ان تینوں کو بھی اگر آپ آکھلوں کو ملا لیں تو تینوں بھی بہومت سے کافی دور ہے اور انڈیا پارٹی 11 سے 16 جیت رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اسد الدین اویسی صاحب نے ایک ماسٹر پلان کھیلا ہے اور ایمائیم لگبک 30 سیٹے پر اپنے امیدوار اتارنے کے تیاری کر رہی ہے لگبک لگبک 30 سیٹے ایمائیم لڑنے کی پوری تیاری کر چکی ہے اب یہ وہ 30 سیٹے ہیں جس پر اگر مسلمان ایک طرفہ ووٹ کر دے تو کم سے کم 25 سیٹے تو ایمائیم جیتی جائیں گی اور یہاں پر AI ایمائیم کو کینگ میکر بننے کا بہت بڑا افسر مل سکتا ہے مہاراش کے مسلمان اگر چاہے تو یہ جو سروے جو میں نے یہ جو پول اوپینین پول میں نے بنایا ہے یہ سچ ثابت ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس کے پیچھے کتنا بڑا لوجیک ہے اس کے پیچھے جہاں پر BJP BJP 110 سیٹے جیتے گی بھائی کیوں آپ پوچھیں گے کیوں پہلی بات تو مہاراش کے ہندو بٹا ہوا تھا کہ ہم کٹر ہندو شفصینہ کو ووٹ کرے یا پھر BJP کو ووٹ کرے اس بار شفصینہ بٹی ہوئی ہے تو مہاراش کا ہندو کہیں بڑھکے گا تو BJP جو پچھلی بار کم سیٹے جیتی تھی اس بار اس سیٹے کچھ بڑھ جائے 110 سیٹے جائے شنڈے کٹ کا شفصینہ ہے وہ دس سے زیادہ کے چہرے پر الیکشن نہیں ہوا تھا تو شنڈے گوٹ کا شفصینہ ہے وہ دس سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت سکتی ہیں بات جہاں تک انسی پی ہے تو اجید پوار کی جو شرط پوار سے زیادہ نہیں تو اجید پوار بھی 5 سے زیادہ سیٹے نہیں جیت سکتے ہیں تو مہاراش کا ہندو کانگریز ساتھ جائے گا شفصینہ جو ادھف تھا کرے گوٹ کی ہے کافی زیادہ پالا بدلنے کی وجہ سے بھی سیک کلر ہونے کی ویش سے ان کو تھوڑا نقصان ہوگا پھر بھی کٹر سمرتھک اور ووٹر ہیں تو 35 سیٹے شفصینہ جیت رہی ہے اور کے تیس ویدانز وگے سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اگر مسلمان ایک طرف ووٹ کر اور کیوں نہیں کرے گا مسلمان کو دھوکہ پڑی چکا ہے اور وہاں پر کافی ہوا بھی بڑا ہوا ہے لاکھوں کے تضاد پر مسلمان سڑکو پر بھی اترے تھے تو امام کے ساتھ مسلمان کھڑا ہے تو امام یہاں پر 25 سڑکار بنا رہی ہے مہا بگا سڑکار کل کونگریس کے 50 شفصینہ کے 35 اور 35 سٹ ملا لے تو 120 سٹ جیت رہی ہیں ان کو سرکار بنانے کے لئے exactly 25 سٹ وں کی ضرورت پڑے گی اور وہ 25 سٹ کہاں سے آئیں گی کیا بھارتی جندہ پارٹی سے سمرتن لے گا نہیں کس سے لے گا بھائی اگر صرف امائیم ان کے پاس آپشن ہے اور امائیم ان کو سمرتن کیوں دے گی ایک ریزن امتیاز جنیل صاحب کو مہاراش کا سی ایم بنانا پڑے گا تو مسلمان کو اگر مسلمان مہاراش کے مسلمان امائیم کو 25 سٹ دیلاتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ مکھ منطری مسلمان کا ہوگا امتیاز جلیل صاحب مکھ منطری بنیں گی دوسرا فائدہ آپ کو حصداری ملے گی تیسرا فائدہ آپ کو اسکول کالج ہسپٹل ملے گا ڈیولپمنٹ کا کام ملے گا اور مہاراش میں پھر کبھی مسلمان کے ساتھ انیائی نہیں ہوگا اور جو مسلمان اب بھی اس بارے میں کنفیوز ہے کیا ہمیں مہا ویغاز اگھالی کے ساتھ جانا چاہئے تو دیکھ لو شف سینا نے اب تک جتنے لیس جاری کیے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جبکہ مہا ویغاز اگھالی 38 مسلمان کو ٹکٹ دینے کے جگہ صرف 18 مسلم میں اتارنے کے تیاری کر رہی ہے یعنی چاہے شف سینا ہو یا پھر انسی پی ہو یا پھر کانگریس ہو راہول گاندی ہو یا شرط پوار ہو یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان کو ٹکٹ ہی نہیں دے رہے اے 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 شف سینا مہا ویغاز اگاڑی کو انسی پی کو اور کانگریس کو لیکن ویلوگ اے 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 میں بڑھتے وے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں گستاخ رسول کو سزا دلانے والی پارٹی کو آگے بڑھتے وے نہیں دیکھنا چاہتے چاہتے ہیں تو اے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو پول آپ کے سامنے ہے کیا آپ اسے سچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو میٹریس کا سربہ ہے وہ ایسے ہی ہے فرق اتنا ہے کہ اگر مسلمان ncp congress کو چھوڑ دیتا ہے اور mim کو ایک طرف ووٹ کرتا ہے تو 25 سٹے aimim جیس سکتے اور اسے زیادہ بھی جیس 30 میں سے 25 سٹے آرام سے جیس سکتی ہے اور مسلمان کیوں نہ ووٹ کرے کیونکہ اگر مسلمان ncp کو ووٹ کرے گا تو کوئی بھروسہ نہیں وہ bjp میں چل جائے گا مسلمان اگر کانگریس میں ووٹ کرے گا کوئی بھروسہ نہیں وہ بھی bjp میں چل جائے گا آرام سے اس election کے بعد بھی امیلے بکیں گے یا لکھ کر رکھ لو صرف جائے گا اور a i m m کی s rk بنے گی اور امتیاز جلیل صاحب مہاراش کے ارے دو سال کے لیے صحیح ارے ایک سال کے لیے صحیح امتیاز جلیل صاحب مہاراش بن سکتے تو اگر مسلمانوں کو اپنا cm دیکھنا ہے تو m i m m ووٹ کرو اپنی leadership کو مضبوط کرنے کے لیے ام کو ووٹ کرو اور اگر دری بچھانا ہے دلالی کرنا ہے اور bgp سے اگر تمہاری پھٹی ہوئی ہے تو مقابلہ کرنی کے جگہ اگر تمہیں ڈر نا ہے تو جاؤ اپنا vote ncp کو دو کانگریس کو دو لیکن جو ایمان کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی اگر آپ فیس بوک کر دیکھ رہے ہیں تو لائک فالو کر اس ویڈیو کو پانچ فیس بوک بڑے گروپ پہ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہاں جہاں اپنے پرتاشی اتا رہی ہے پورا وش لیسن انشاءاللہ آپ کے سامنے آسان طریقے سے رکھنے کوش کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور نفیس بھائی کا خلاصہ آپ نے سن لیا تو مسلمان چاہیں امتیاز جلیل صاحب کو مہاریشتر کا سیم بنا سکتے ہیں چی ہاں پیارے عزیز دوستوں آپ نے سنا کس طریقے سے مسلمانوں کے ووٹوں سے چوبن سیٹ جیتنے والی پارٹی بیجی پی میں جا کر شامل ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملتا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مہاراشتر میں مسلمان اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کو ایک طرفہ بورڈ کریں یا نہیں کریں یا وہ دری بچھانا پسند کریں گے کرسیاں لگانا پسند کریں گے سوال یہ اٹھتا ہے آپ پر کیا کہنا ہے آپ ازراد کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی نفیس بھائی کی بات کو یاد سے زیادہ شیئر کریں ہر مہاراسٹر میں ہر بچے تک اس ویڈیو کو پہنچانا آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ فیس بک پر وارس پر ہر جگہ شیئر کر دیں تاکہ مہاراسٹر کے بچے بچے تک ویڈیو پہنچائے اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ